بسم اللہ الرحمن 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 صلی اللہ علیہ وآلہ محمد شاہد انجانی ایک ویپ ٹی بی کی جانب سے آپ کے خدم پر حاضر ہوں پروگرم میں آج کے ستارہ یہ ستارہ یہ کاخشان جفہل اکرابل رائز اندگانی ہے اکتوبر نومبر اور دسمبر آخری سے مائی دوہزار تئیس کی جاری ہے اس میں ہم نے اپنے پروگرم کا کچھ فارمنٹ چینج کی ہے تاکہ ہم کسی اور پروگرم میں آپ کی بہتر سے خدمت کرنے کی ساتھتا حاصل کریں بچوں کے اچھے نام لکھنا اچھے سے اچھے نام لکھنا سنت رسول خدا سرکار دوال محمد مصطفیٰ ہے چونکہ بچہ اپنا نام نہیں لکھ سکتا ہمارے حروف عبجد یہ اٹھائی سے جس کے دید قرآن پاک کا نزول ہے اور اس کے بعد پروگردگار نے چاند کی منازل تحقی ہیں جس سے ہم منازل کمری کہتے ہیں اور ویدی کے سرالجر سے نشتر کہتے ہیں ان سے جو الفابیٹ منصوب ہیں یہ منجبین جفار ادرات نے برس برس کی تحقیق اور اس ہرچ کے بعد بہتر مانے ہیں تو انہی سے نام رکھنے باعث سے برکت ہیں ہم نام رکھنے کے آسان اور سادہ آج طریقہ آپ کی خدمت پر لے کے آئیں گے اس کے بعد زورڈک سائن کا ہم بتائیں گے کہ کن زورڈک سائن کے لیے بہتر ہے اور اس کے بعد احکاماتیں جو بروج ہیں وہ بھی ہم پیش کرنے کی ساتھ سے تحقیق کریں گے ہم نے جو اپنا فارور نے چینڈ کیا ہے اس میں جمعے سے لے کے جمعے رات کا کیے ایک ساتھ دن کا پروگرم ایک ہی پروگرم ہوگا اور اس کے بعد اسی طریقے سے ہفتے ہفتے کہ آپ کو پروگرم پیش کرنے کی ساتھ تحقیق کروں گا ہمارے ایکیو ایپ ٹی وی کی جناب تمام کی ٹیم کی خدمات آپ کے لیے حاضر ہیں صبح شامعہ آپ کی خدمت میں مصروف اعمل لیتے ہیں اور ہمارا حق بنگتا ہے کہ آپ اپنی دعا میں یاد رکھیں ہم شروع کرتے ہیں کہ آج پہلا ہفتہ چونکہ یہ پہلا ہفتہ سٹارٹ ہو رہا ہے اتوار سے تو اتوار سے لے کے جمعے رات تک ہمیں یہ پانچ دن ملتے ہیں یکم دو تین چار پانچ پیر منگل بر جمعہ جمعہ اور جمعہ رات تک ہے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آج یہ یکم اکتوبر کو چاند کس مندل میں ہے تو چاند آج ہمیں مندل شرطیم میں ملا یہ بتین میں چلا جائے گا اٹھارہ بچ کے ستامن منٹ پہ اٹھارہ بچ کے چھپن منٹ تک بچوں کے نام عرفِ علیف سے اور اس کے بعد عرفِ بے سے رکھے جا سکتے ہیں دو تاریخ پیر ہے تو چاند ہوگا بدستور مندل بطین میں لیکن یہ مندل قرص کا جسے سریعہ نشتر کہتے ہیں اس میں آج ہے کہ تو لفظ آپ کے لیے ہیں بچوں کے جو نام رکھ لیں کے لیے عرفِ بے ہے یہ شام پانچ بچ کے اسے آپ یوں سمجھیں کہ سترہ بچ کے یہ ایک سٹینڈر ٹائم ہم بارہ کے بعد تیرہ کے بعد دو کو چودہ کہتے ہیں تو تیرہ سپدرہ بچ کے باون منٹ تک مندل بطین ہوگی جسے بچوں کے نام عرفِ بے سے رکھیں چاند دو تاریخوں مندل سریعہ میں شام سترہ سریعہ پہ آ جائے گا تو بچوں کے نام حرفِ جیم سے رکھنے بایش سے برکتے ہیں یہ وقت اگلے چوبیس گھنٹے رکھ رہے گا اس کے بعد ہم تین آتے ہیں تین منگل کا دن ہے تین اکتوبر تو چاند ہمیں بدستور مندل سریعہ پہ بے لے گا اور یہ مندلے اس سے جیم سے نام رکھنے بایش سے برکتے ہیں اور اس کے بعد چاند مندلے دبران میں آ جائے گا رونی لیشتر میں تہترہ بچ کے تیتیس بینٹ پہ اس سے لفظ منصوب ہے دال تو اگلے یہ چوبیس گھنٹے لے گا تو اچھوں کے نام رفے دال سے رکھنے بایش سے برکتے ہیں اس کے بعد ہم آتے ہیں چار اکتوبر بودھ کا دن ہے تو چاند کی مندل جو ہے بدستور مندل دبرانی ہوگی جسے رونی لیشتر کہتے ہیں یہ مندل مندل حقہ تبجیل کرے گا یہ سترہ بچ کے اٹھانون منٹ پہ اور ستانون منٹ تک مندل دبران لے گی اس سے نام رفے دال سے رکھے جا سکتے ہیں اور اس کے بعد مندل حقہ برگلہ نشتر آجے گی اس سے نام رکھنے جو گول ہے اس سے نام رکھے جا سکیں گے اچھے نام رکھنا باعث سنت رسول خدا ہے اور اللہ تعالیٰ بچوں کی برکتیں بڑی ہوتی ہیں بڑے پیارے لگتے ہیں بچے یہ وقت رہے گا آج پھر ہم آجیں گے پانچ اکتوبر کو جمعیرات کے دن تو یہ مندل جو حقہ ہے یہ جاری رہے گی انیس بج کے آٹھ منٹ زگ یعنی شام سات بج کے آٹھ منٹ زگ اور اس کے بعد چاند مندل حنہ میں آجے گا جیسے عراضہ نشتر کہتے ہیں اور سترہ بج کے آٹھ منٹ زگ بچوں کے جو نام ہیں وہ عرفے ہیس ہے گول ہے اور اس کے بعد یہ آپ جو رکھیں گے یہ لفظ اگلا آجاتہ ہے واؤ واؤ سے رکھے جا سکتے ہیں یہ شام سات بج کے نو منٹ پر یہ وقت سٹارٹ ہوگا تو یہ ہمارے پہلا ہفتے کا ہفتہ نہیں ہے لیکن یہ پانچ دن ہیں ہم چونکہ اسے شروع کر رہے ہیں جمعے سے جمعے رات تک تو یہ آج ہمارا پہلا اختدام ہوا ہفتہ اس سے نام رکھے جا سکتے ہیں اب منجمین کا ماننا ہے کہ چاند جس برج بھی ہو تو اسے بھی نام رکھنے ہیں باعث سے برکت ہے چاند ابنے دو تاریخ یکم اور دو کو تیس بج کے چھتاریس منٹ تک ملے گا برج حمل میں تو اس سے بھی نام ہے نام رکھے جا سکتے ہیں اور دو تاریخ کو چاند برج سور میں آجے گا تیس بج کے چھتاریس منٹ پر اور یہ وقت رہے گا پانچ تاریخ کو چھ بج کے ستائیس منٹ تک اس کے جو نام ہیں بے اور باعث سے رکھنے باعث سے برکت ہیں اور آخری جمعہ رات کے دن چاند برج جوزہ میں آجے گا شے بج کے اٹھائیس منٹ پر انگلین ڈائیزن لے گا تو اس سے کشف علاقاف نقطے علاقاف سے آلنام رکھے جا سکتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ کن زورک سائن کے لیے اچھا دن ہے تو یکم اور دو کے لیے جو زورک سائن ہمیں ملے ہیں وہ ہے برج حمل برج سلطان برج میدان برج جدی اور اس کے بعد مزید جو بیٹھ لی ہے برج سور برج اصد برج اقرب اور دلوالوں کے لیے اور چاند برج سور میں آجے گا یہ دو تاریخ کو تیس بج کے چونتالیس منٹ اور یہ رہے گا پانچ اکتوبر چھ بج کے ستائیس منٹ تک تو یہ جو تقریباً دھائی دن کا وقت ہے ان کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کن زورک سائن کے لیے اچھا دن ہے اور کن کے لیے احتیاط کی ضرورت ہے تو اگلے ڈھائی جنوں میں برج سور برج اصد برج اقرب اور دلوالوں کے لیے بہتر دن ہے جو مزید بہتری ہے وہ برج جوزہ برج سملہ برج قوس اور حضوالوں کے لیے اور احتیاط کے لیے میں حلیہ کروں گا کہ برج حمل برج سلطان برج میدان اور جدی والوں کے لیے قدر ہے یہ ایک احتیاط بڑا دن ہے اور چاند پھر یہ مرج تبدیل کرے گا جمعیرات کے دن پانچ اکتوبر کو چھے بج کے اٹھائی جوزہ میں آ جائے گا تو برج جوزہ مرج سملہ برج قوس اور حضوالوں کے لیے قدر بہتر دن ہے اور اگلے یہ ڈھائی جن لے گا یہ رہے گا سات اکتوبر تک شام سولہ بج کے چھاریش منٹ تک تو برج جوزہ کے علاوہ برج حمل برج سلطان برج میدان اور جدی والوں کے لیے کہ بہتر اور بھلا دن معالم ہوتا ہے یہ تو جناب بچوں کے نام آگے زورک سائنز کا بھی میں نے حدیعہ کر دیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ستاروں کی نظرات اور برجوں میں مجموعی طور پر ہمیں کیا اثرات ملنے ہیں جو میں آپ کو اس ہفتے کے لیے پیش کرنے کی ساتھت حاصل کروں گا چونکہ پروگرم کا فاربر تھوڑا زم نے چین کیا ہے تو اس لیے ہم آپ کی خدمت میں اسی حساب سے گزارش کرنے کی ساتھت حاصل کرتے ہیں یکم کو جو ہے چاند ہوگا برج حمل بھی ہوگا تو یہ پہلا برج ہے یہ ایک نیا جوش اور جذبہ اور ولولہ دیلتا ہے یکم اور دو اسی طریقے سے گزریں گے اور دو تین اور جو چار ہیں یہ تین دن چاند ہوگا برج سور میں آپ اپنے ڈیوز اپنے بلز فینانشل معاملات میں بیچری لاسکتے ہیں اور پینڈنگ کاموں کو آپ خاص طور پر جو فینانشل معاملات ہیں یہ کر سکتے ہیں مہنگائی چونکہ آئی کر بڑی بڑھ رہی ہے اپنے بجٹ کو آپ بہتر کر سکتے ہیں سوار سکتے ہیں اور ہم آپ کو کیلئے دعا ہی کر سکتے ہیں اور آج کا وظیفہ آج کا صدقہ جاننے کے لیے یہ ہر روز کے ایک پروگرم زنجانی ٹی وی میں پیش کرنے کی سعادت تانسل کرتا ہوں آپ وہاں سے صدقہ معلوم کر سکتے ہیں وہاں سے جناب جو دعا کے قبولیت کے وقت معلوم کر سکتے ہیں اس میں حضم معلوم کر سکتے ہیں مزید یہ ہے کہ چاند پانچ اکتوبر کو برج جوزہ میں آ جائے گا تو ایک نئی تحریک جوش اور جذبہ یہ آج کے دن پیدا ہوگا آپ کم وقت میں بہت کچھ کرنے کی سعادت تانسل کریں گے اپنے مخلصیت سے مشورہ کرنا ایباب سے ملاقات کرنا طائف دینا لینڈین کے معاملت کرنا ٹریولنگ کرنا الغرض سبھی محترق تبیری فیوچر کے معاملت کے لیے یہ دن آج کا بہتر دکھائی دیتا ہے یہ مجموعی طور پر میں نے آج مختصر سا جیسے کوزے پر دریا بند کرنے کی کوشش کی جائے آج میں نے کیا ہے علم رجوم بہت ایک وسیع علم ہے یہ سمندر کی طرح گہرہ ہے لیکن جب ہم اسے کٹھے کرتے ہیں تو یہ چار اناثر ہیں آج تشبال داب خاک یہ اناثری ترتیب ہے اور اسی ترتیب میں بارہ مند قدر بلو جائیں ستاروں کے نشست و برخواست دے کے ہم کوئی سرسلی فوری طور پر ایک نتیجہ کر لیتے ہیں چونکہ یہ پروگرم مختصر ہے تو یہ میں نے پیش کرنے کی آپ کو جناب سعادت تاثر کی ہے اب اس ہفتے کے لکی نمبر میں آپ کو پیش کرنے کی سعادت تاثر کرتا ہوں اس ہفتے کے جو لکی نمبر دیں جناب یہ ہے آٹھارہ ہے آہ ترپن ہے اس کے بعد سترہ ہے نو ہے اور پانچ ہے یہ پورے ہفتے کے لکی نمبر دیں ان نمبر سے وہ آپ پلٹ پڑھل کر کے لٹریز پرائز بانڈ میں آپ استعمال کر سکتے ہیں آج کیسپ آزم آج کیسپ آزم آج کیسپ دعا کے وقت جاننے کے لیے ابھی زنجانی ٹی وی کو سبسکرائب کریں وہاں آپ سے ملاقات ہوگی آج کیلئے اتنے شاہد زندہ نہیں کوئی جانس دیجئے گا بشرت زندگی آہ اگلے ہفتے ہم آپ سے بلے گے اور یہ پروگرام پورے ایک ہفتے کے لیے ہے ایک ایک دن کی میں نے ناموں کی مضافت کر دی ہے امید ہے کہ اگر آپ اس ویڈیو کو آگے پیچھے کریں گے تو جو ننمونے بچے پیارے 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 پیدا ہوں گے آہ ان کی پیارے پیارے نام لکھے پیارے نبی کی سنت ہے یہ سیدہ ابھی دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے جہاں کہیں بھی آپ میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں پھلے پھلے اپنے لئے اور وطن عزیز کو اپنی دعا میں یاد رکھیں چونکہ آج کل دن مسائب سے دنیا اور پاکستان گزر رہا ہے ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے آج کے لیے تنی شاہد زندگی کو یاد سیجئے گا بشرت زندگی اگلے ہفتے ہم نئے پروگرام کے ساتھ بھی لیں گے